بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملی سے اتحاد المسلمین کے مرہوم صدر صالح رحم اللہ علیہ ورحمہ کی خیادت میں سب سے پہلے آج سے سترہ سال پہلے ملی سے اتحاد المسلمین نے اس ایڈوکیشن سکیم کا اینخات عمل میں لایا شروعات کی گئی تھی مرہوم خائد نے دوہزار پانچ میں اس سکیم کا آغاز کیا اور اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ حکومت کے جو اردو میڈیم کے مدارس ہیں اس میں پڑھنے والے طربہ اور طالبات کو ان کی تعلیم میں اور ان کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے مرہوم خائد صالح رحم اللہ علیہ ورحمہ نے اس سکیم کی شروعات کی آج سے سترہ سال پہلے اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سکیم چل رہی ہے اور میں ملی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے جو عوام جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں اور جلسے رحمت العالمین اور ناتیہ مشاعرے کے بعد اس کے اخراجات ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس کو مجلس چیاریٹیز ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت ہر سال ایڈوکیشن کٹ دیا جاتا ہے ایس ای سی کی امتحان کی فیز دی جاتی ہے اور ایس ای سی کے ٹاپرز کو انعامات کیاش اوارڈ دیا جاتا ہے رخم دی جاتی ہے اور پھر ہر سال آل ان ون ایک گائیڈ دی جاتی ہے تو اس سال فیبرری میں آج آل ان ون گائیڈ تیلنگانہ کے آٹھ ہزار تربہ اور طالبات جو دسمی جماعت کا امتحان انشاءاللہ لکھ رہے ہیں اس سال ان کو دی جائے گی اور اس کا جو اخراجات ہوئے ہیں آٹھ ہزار آل ان ون گائیڈ کو پرنٹ کرانے کے لیے وہ باویس لاکھ پچپن ہزار کے خریب ہیں اور اسی طریقے سے جو ایڈیوکیشن کٹ دی گئی وہ چودہ ہزار تربہ اور طالبات میں دی گئی اس سال جس کی لاغت خریب چالیس لاکھ کے خریب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تو اگر آپ یہ دونوں سکیم کو ملا لیں گے ایڈیوکیشن کٹ کو ایسیسی کی امتحان کی فریز کو تین سکیم پر تو خریب پینسٹھ لاکھ کے خریب اس سال منلس اتحاد المسلمین گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں منلس ایڈیوکیشن اینڈ ریلیف ٹرس کے تحت یہ کام کر رہی ہے تو الحمدللہ اب تک پچھلے سترہ سال میں جو طلبہ اور طالبات نے سکیم سے فائدہ اٹھایا اس میں دو لاکھ پچھے سی ہزار سے زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے اس سکیم چل رہی ہے اس کو آنے والے سالوں میں بھی آپ تمام کا تعاون آپ تمام کی مدد اس میں شامل رہے گی تو میں مبارک بات دیتا ہوں تمام ان ذمہ داروں کو جو ہر سال کامیابی کے ساتھ ایڈیوکیشن کٹ ہو یا پھر آپ کے آل ان ون گائیڈ ہو اور پھر اس سی کے ٹاپ اور اس سی کی امتحان کی فیز دیتے ہیں جو ذمہ داران اس کے لیے کام کرتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور طلبہ اور طالبات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس آل ان ون گائیڈ کو استعمال کریے اور پوری کوشش محنت کریے تاکہ اچھے سے اچھا نتیجہ آپ کہا سکے کیونکہ اس سی کے دسویں جماعت کے بعد پھر آپ کو گیارویں اور بارویں جماعت میں انٹر کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے اور صرف دسویں جماعت کے بعد تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے خاص طور سے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے بیٹیوں سے کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے گیارویں اور بارویں جماعت کو مکمل کریں گے اور پھر گریجویشن کریں گے یا پھر کوئی پروفیشنل کورس کرنا ہے تو آپ کریے اور جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ بلا جھجک بے خوف ہو کر آپ دار السلام آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ اپنے زندگی کے خوابوں کو پورا کر سکیں علم کے میدان میں آپ آگے بڑھیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے ہم اپنے ہم سے جو نائنصافی کی جاتی ہے ہم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہمارا وطین عزیز ہے ہم کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یاد رکھیے صرف جذباتی تخاریر سے آپ کو عزت نہیں ملتی آپ کو اگر عزت ملنا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو مل کر اس بات کو ایک اہد لینا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے کوشش کریں گے اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ماں باپ بچیوں کو ان کے ہونسہ افضلائی کرتے رہیں گے ان کا انکریج کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ بچوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں اور وہ اپنے زندگی کے خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آنے والے جو مستقبل کے چیلنجز ہیں اس کا اگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے تو ہم کو اس نسل کو تیار کرنا ہے علم کے ذریعے اچھے کردار کے ذریعے اچھے تخوا کے ذریعے اور یہ چیزیں جب ان میں پیدا ہوں گی تو ایک طاقتور انسان بنیں گے نہ صرف وہ ملک کو بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو ایک خوبصورت اور ایک طاقتور جگہ بنائیں گے میں پھر سے تمام اساتذہ کا ہیڈ ماسٹرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اپنا خیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے ہیں واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين